اے سے کیوں لے کر آیا ہوں انپورٹنس کوشنز مدرشاہ اور مدھیامی کے لے کر کے لیے لائے ہوں جو بھی بھی آئی ہے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہے تو سب سے پہلے سبسکرائب کر دے اور بیلڈ بٹن دبا دے تاکہ آپ کو نوٹکیکیشن مل سکتے ہیں تو آئیے آپ کا جو چالمر کوشنز ہے تو جواب اس کا ہوگا پنڈیٹ جواحلال نہرو نے لیٹر فرم آلیٹر تو ہیس ڈاٹر کے مصنف ہیں اگلا سوال ہے what was the name of newspaper published in bengal تو بنگال میں newspaper کم ریلیز ہوا تھا پہلی بار تو بنگال گیجٹ ہے بنگال میں سب سے پہلا شائع ہونے والا اکبار ہے اگلا سوال what was the editor of بنگال گیجٹ بنگال گیجٹ اکبار جو ہے کہ editor کون ہے جیمز اگسٹس ہکی تھے ساتھ لمر سوال what was the name of first bengalی newspaper بنگالی بنگال جبان میں پہلا نیوز پیپر کا نام دکھ درشن ہے دکھ درشن پہلا بنگال اکبار ہے جو بنگال جبان میں شائع ہوا تھا اگلا سوال آٹھ لمر what is the name of autobiography of سرلا دیوی چودرانی جیبان اور جھہارار پاتا سرلا دیوی چودرانی کی لکھی ہوئی خود نویست سوانے حیات ہے نو لمر what is the name of autobiography of ربند نٹھاکور تو اس کا جواب ہوگا جیبان سریمیتی ربند نٹھاکور کی لکھی ہوئی خود نویست سوانے حیات ہے دس لمر who established hindu milah نبو گپال مطرہ نے کیا تھا اگلا سوال who were the siram poor trio ویلیم کیری جوسو اماریس من اور وارڈس کو siram poor trio کہا جاتا ہے بارہ لمر سوال what were the mozer sources of history of modern انڈیا جدید ہندوستان کی تاریخ کو مرتب کرنے میں سرکاری ریکارڈ اہم سخصیت کی سوانے حیات ظاہرین اور سیاہوں کے لکھے سیاہات ڈرامے ریپورٹ سروے ریپورٹ اور سنس ریپورٹ ہیں اگلا سوال تیرہ لمبر in which state was کتھا کلی ڈانس فرم بوم کتھا کلی ڈانس کی سریاست کا یہ ہے کتھا کلی ریاست جنم جو ریاست ہے کرلا میں ہوا ہے چودہ لمبر سوال who contributed to the industry ڈی نی سیجیشن آف انڈین آرٹ ڈیورنگ دی بریتیس پریاد اب اندر نار ٹھاکور نے برطانیہ اہد میں ہندوستانی آرٹ کو ہندوستانی رو پتا کیا تھا پندرہ لمبر سوال who was the founder of bengal school of art اس کا جواب ہے رابیدنا ٹھاکور نے bengal school of art کی بنیاد رکھیتی سولہ لمبر سوال why is raja ravi verma is famous for raja ravi verma اپنے مسوری کی وجہ سے famous ہے سترہ لمبر سوال when was the calcutta medical college established کلکتہ medical college کا قیام اٹھار سو پیتیس میں ہوا تھا اٹھارہ لمبر سوال why is the jamini roi famous for jamini roi اپنے مسوری کی وجہ سے famous ہے اور اگلا سوال who was author of a history of British India جیس کے جو مشہنیف ہے اے history of British India کے مشہنیف جیس میل ہے اگلا سوال which number who is the coligrafist تو زواب ہوگا خوبصورت تحریر لکھنے والے کو coligrafist کہتے ہیں آئے کچھ اٹھارہ سو سندرہ میں کچھ اہم ڈیٹ دیا گیا اٹھارہ سو سترہ میں ہندو college کی بنیاد رکھی گئی تھی اٹھارہ سو پیتیس میں کلکتہ medical college کی بنیاد رکھی گئی تھی اٹھارہ سو چالیس میں ہندوستان میں سب سے پہلے کیمرہ نمبر سوال ہے what is a coligrafist تو زواب ہوگا خوبصورت تحریر رکھنے والے کو coligrafist کہتے ہیں کچھ اہم ڈیٹ ہے اور کچھ بکس اور آئیٹر سے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو اٹھارہ سو سترہ میں ہندو college کی بنیاد رکھی گئی تھی اٹھارہ سو چالیس میں ہندوستان میں سب سے پہلے کیمرہ متعاریف ہوا تھا اٹھارہ سو اٹھتر میں اٹھارہ سو اٹھتر میں دہ ڈیرمیٹک پرفارمنس ایکٹ پاس ہوا تھا انہیس سو انیس میں انڈین اکاڈمی آف فائن آرٹس قیام ہوا تھا اور ہندوستان کی پہلی فلم راجہ حریش چندر ہے ہندوستان کی پہلی فلم اٹھارہ سو پہتیس میں کلکتہ میڈی کالج کی بنیاد رکھی گئی تھی اٹھارہ سو چھپن میں فوٹو گرافک سوسائٹی بنگال کا قیام ہوا تھا اور انہیس سو اکاتیس میں پہلی بولتی فلم آلم آرہ ریلیز ہوئی تھی ہندوستان کی پہلی رنگین فلم کا نام کرسنے کنہیہ تھا کرسنے کنہیہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ رائٹرز ہیں اور بکس ہیں دیکھتے ہیں جیوانر جھار پاتھا کس کا لکھا ہوا سرلا دیوی چودرانی کا لکھا ہوا اٹھارہ سو چھوالیس سوی میں ستر بستر جو ستر برس کے ایک ہے بکس ہے بپن چندرپال نے لکھا تھا اٹھارہ سو چھوانیس میں جیوان سویتی کس کا لکھا ہوا ہے روبینا ٹیگر کا اگلا سوال کمنلیزم اے پریمر تو اس کا جواب ہوگا پروفیسر بپن چندر روائے اگلا سوال لیٹر فورو میفرادر ٹو ہیز ڈاٹر جوالل نہرو کا لکھا ہوا ہے اگلا سوال my experiment with the truth مہاتمہ گاندی کا لکھا ہوا ہے آنند میتھیو کس کا لکھا ہوا ہے بانکم چندر چٹر جی اٹھارہ سو براسے میں لکھا گیا living and zailon living تو جدک چندر بوکس کا ہے یہ اگلا سوال history of ہندو chemistry آچاریا پورفولہ رائے کا لکھا ہوا روز نمیا ایلیارڈ ہومر کا لکھا ہوا ارتوچ کے بابری جو ہے بابر کا لکھا ہوا آیا کچھ اس میں سے herodotas کو کہا جاتا ہے father of history تو father of history کس کو کہا جاتا ہے herodotas کو کہا جاتا ہے father of revolutionary thought کس کو کہا جاتا ہے تو جبابو کا بپین چندر پول بپین چندر پول editor of بندر بندر کے editor کون تھے ربین ٹیگر تھے editor of بانگا درشن بانکم چندر چٹر جی تھے پنجاب کی شری کس کا لکھا ہوا ہے لالا راجپت رائے کا لکھا ہوا ہے بدھا چلیترا آشوہ گھوسا کے لکھا ہوا ہے editor of مرات بالگنگا دھر تلق کو لکھا ہوا ہے سکون تلہ این اگری میترا کالیداز کے لکھا ہوا ہے اور رتنا ولی نگنندہ راجہ حرس وردنا کا لکھا ہوا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریں اور کمینٹ کریں اور کمینٹ کر کے بتائیں موسیقی 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 موسیقی